شروع کرتا ہوں اللہ تعالیٰ کے بابرکت نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے دوستو اپنے یوٹیوب چینل پیجن ماسٹر میں ایک مرتبہ پھر آپ سب کو خوش آمدید کہتا ہوں امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے کبوتروں کے پروازی سیزن 2019 کے لیے تیاری فروری میں کبوتروں کی پرپٹائی سے شروع ہو جائے گی تقریباً دو سال پہلے میں نے کبوتروں کی پروازی مقابلوں کے لیے تیاری کے نام سے چھے ویڈیوز اپلوڈ کی تھیں جن میں کبوتروں کی پرپٹائی سے لے کر ٹورنامنٹ اور بازیوں میں کبوتروں کے اڑانے تک کے تمام مراحل کو تفصیل کے ساتھ ڈسکس کیا گیا تھا بہت سے دوستوں کا اصرار تھا کہ وہ ویڈیوز اب چینل پر شو نہیں ہو رہی ہیں اور نئے سبسکرائبرز کے لیے انہیں تلاش کرنا مشکل ہو رہا ہے اس لیے انہیں دوبارہ اپلوڈ کیا جائے تاکہ وہ بھی ان سے فائدہ حاصل کر سکیں اس لیے کچھ تبدیلیوں کے ساتھ مکمل کبوتر بازی اے ٹو زیڈ کے انوان سے یہ چھے ویڈیوز آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں تاکہ کبوتروں کی تیاری کرتے وقت آپ ان سے رہنمائی حاصل کر سکیں ان ویڈیوز میں آپ کو وکٹری پلس پیجن انرجی بوسٹر اور وکٹری پلس پیجن ریکوری کیپسولز کے ایڈ بھی نظر آئیں گے قزشتہ سیزن میں ان دو میڈیسنز کو بہت سے دوستوں نے استعمال کر کے کامیاب نتائج حاصل کیے آپ بھی اگر انہیں استعمال کرنا چاہتے ہیں تو پاکستان کے کسی بھی شہر میں انہیں حاصل کرنے کے لیے مجھ سے رابطہ کر سکتے ہیں امید کرتا ہوں مکمل کبوتر بازی اے ٹو زیڈ کی یہ چھے ویڈیوز آپ کے لیے بہت فائدہ مند ثابت ہوں گی دوستو کبوتروں کی پرواز سے واپسی پہ سنبھال بہت اہم چیز ہے جب کبوتر اڑ کے واپس آتا ہے تو اسے تقریباً پندرہ مند تک بیٹھا رہنے دیں پھر اگر وہ خود نیچے آئے تو ٹھیک ورنہ اسے نیچے اتار لیں آپ کے پاس ایک ایسی جگہ ہونی چاہیے جو ہوادار اور سایہ دار ہونے کے ساتھ ساتھ تھوڑی تھنڈی بھی ہو کچھ منٹوں کے لیے اپنے کبوتر کو اس جگہ پہ چھوڑ دیں اور پھر سب سے پہلے سوتی کپڑے کی بتی بنا کے اسے پانی میں بھگو کے کبوتر کا گلہ ساف کریں تاکہ گلے میں گردو غبار کی وجہ سے جو لیزدار مادہ بنا ہے وہ باہر نکل جائے گیلے کپڑے سے کبوتر کی ناک اچھی طرح ساف کر دیں پھر اچھی طرح کبوتر کے سارے جسم کا مساج کریں خیار رکھیں کہ آپ کے ہاتھ گیلے نہ ہوں اور مساج کرتے ہوئے کبوتر کے جسم سے ایک پر بھی نہ اکھڑے پرواز سے واپسی پر موسم اور پرواز کے لحاظ سے کبوتر کی مختلف حالتیں ہو سکتی ہیں تو اسی لحاظ سے خالت کے مطابق اس کی سنبھال بھی مختلف ہوتی ہے اگر گرمی اتنی زیادہ نہیں ہے اور کبوتر زیادہ زور بھی لگا کر نہیں آیا تو آپ اسے سادہ پانی سے بھی سنبھال سکتے ہیں بعد میں جب وہ پانی چلا لے تو اسے خوراک دیں اچھا سنبھال کے بارے میں بات کچھ دیر بعد میں کرتے ہیں اب چونکہ خوراک کا ذکر آیا ہے تو پہلے یہ جان لیتے ہیں کہ پرواز سے واپسی پر کبوتروں کی خوراک کس طرح تیار کی جائے وکٹری پلس پیجن انرجی بوسٹر وکٹری پلس پیجن انرجی بوسٹر کا کمال واپسی یقینی اور پرواز بے مثال وکٹری پلس پیجن انرجی بوسٹر کے استعمال سے کبوتر کی پرواز میں چار گھنٹے کا یقینی اضافہ کیش آن ڈلیوری کی سہولت کے ساتھ پانچ سو ایمل کی پیکنگ میں دستیاب قیمت چار ہزار پانچ سو رابطہ نمبرز 0300-6666-5853 0302-3322-691 فرض کر لیں آپ کے پاس تیرہ سے پندرہ کبوتر اڑ کے واپس آئے ہیں اور ان کے لئے خوراک تیار کرنی ہے تو آپ تیس گری بادام کی لے کے جو کہ پانی میں بھیگی ہوئی اور چھلکہ اترا ہوا ہو کو اچھی طرح کوٹ لیں ایک بلکل چھوٹے سائز کے سیب کے مربع کا آدھا حصہ لے کر اس کی مٹھاس ختم کر کے اسے اچھی طرح کوٹ لیں دو چائے کے چمچ جتنے چارے مغز لے کر انہیں کوٹ لیں پانچ سے سات دانے ذریشک کے کوٹ لیں اور سات میں آدھا چمچ خمیرہ مروارید کا لے لیں ان سب شیاہ کو اچھی طرح مکس کر کے گولیاں بنا لیں اور کبوتروں کو کھلائیں واپسی کی خوراک اس وقت دی جاتی ہے جب کبوتر اچھی طرح سنبھل جائے پانی حضم کر لے اور خوراک خود مانگے اب جب کبوتر خوراک حضم کر لے تو اسے باجرہ ڈالنا ہے اور پھر جب وہ باجرہ کھا لے تو اسے گلوکوز الیکٹرولائٹ یا شاہد ملا پانی پلانا ہے جس کا ذکر ہم پارٹ 3 میں کر چکے ہیں جس دن کبوتر اڑکے آئیں تو ان کی تھکان اتارنی اور طاقت کی بحالی لازم ہوتی ہے رات کو کبوتر کے جسم کا اچھی طرح مساج کریں اور پھر نرم کپڑے کی ایک گدی بنا کے اسے ہلکے گرم طوے پر رکھ کے آہستہ آہستہ کبوتر کو سیکھتے جائیں پروں کے اوپر کمر کندے سینہ آہستہ آہستہ احتیاط کے ساتھ ہر جگہ کو سیکھیں ذہن میں رکھیں گدی زیادہ گرم نہ ہو اور پھر اس کے بعد کبوتر کو ایک چنے کے برابر دوال مسک میں ماچس کی تیلی پہ رکھے سچے موٹی پاورڈر نکس کر کے کبوتر کو کھلائیں ہم بات کر رہے تھے کہ پرواز سے واپسی پہ موسم اور پرواز کے لحاظ سے کبوتروں کی حالت مختلف ہوتی ہے اور اسی حساب سے ان کی سنبھال بھی مختلف ہوتی ہے اگر گرمی بہت زیادہ ہے اور آپ کا کبوتر زور لگا کے اچھی پرواز دے کے گھر آیا ہے اور اس کی حالت خراب ہے تو اسے بنیادی سنبھال کے بعد پانچ سی سی ارکے گلاب پانچ سی سی ارکے سونف پانچ سی سی ارکے سندل سفید اور پانچ سی سی ارکے نیلو فر ایک پہ سادہ پانے میں مکس کر کے کبوتر کی چونچیں اس پانے میں لگوائیں اور تھوڑی دیر بعد ایک چھٹکی مکھن میں تھوڑی سی تباشیر مکس کر کے کبوتر کو کھلا دیں اور بعد میں پھر اسی پانے میں کبوتر کی چونچیں لگوائیں جب حالت کچھ بہتر ہو تو کبوتر کو سادہ پانی پینے کے لئے دیں انشاءاللہ کبوتر سنبھل جائے گا وکٹری پلاس پیجن ریکاوری کیپسول وکٹری پلاس پیجن ریکاوری کیپسول کا کمال پرواز سے واپسی پہ لا جواب سنبھال وکٹری پلاس پیجن ریکاوری کیپسول کے استعمال سے کبوتر کی کھوئی ہوئی توانائی فوری طور پر بحال کیش آن ڈیلیوری کی سہولت کے ساتھ دو سو پچاس کیپسول کی پیکنگ میں دستیاب قیمت تین ہزار پانچ سو رابطہ نمبرز 0300 6665853 0302 3322691 بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ جب آپ پھر لے رہے ہوتے ہیں تو کوئی کبوتر اپنی پرواز بھی پوری نہیں کرتا جلد یا اپنے ٹائم سے پہلے آ کر بیٹھ جاتا ہے اور اس کی حالت بھی ایسی ہوتی ہے کہ سنبھالنا مشکل ہو ایسی حالت کا سبب پورٹ میں دانا ہوتا ہے ایسے کبوتر کو سنبھالنے کے لیے پچاس گرام انار دانا پچاس گرام پودینہ خوشک اور بیس گرام سفید زیرہ لے کر ان سب چیزوں کو اچھی طرح رگڑ لیں اور اس میں آدھ پاؤ پانی اچھی طرح مکس کر کے کبوتر کی نوکے لگوائیں ہر دس دس منٹ بعد پھر جب کبوتر یہ پانی حضم کر لے تو اسے گندم کے دانے برابر خمیرہ مروارد کھلائیں پھر جب کبوتر کھانے کے لیے کچھ مانگے تو اسے روٹی کے تھوڑے سے بھورے کھلا دیں شام کو اسے بلکل تھوڑا سا باجرہ کھلائیں اور پھر رات کو نو بجے اس کبوتر کو پانچ سی سی نیم گرم دودھ میں پانچ کترے شاید کے مکس کر کے پلائیں اور اس کے بعد چنے کے برابر دوال مسک دے کر چھوڑ دیں انشاءاللہ صبح تک کبوتر فٹ ہو جائے گا چونکہ کبوتروں کے پروازی مقابلے گرم ترین موسم میں منقد ہوتے ہیں اس لیے اپنے کبوتروں کو اس طرح کی شاہ استعمال کرواتے رہیں جو کبوتروں میں گرمی کو برداشت کرنے کے لیے مفید ہوں ملٹھی اور سنوبر کے پھول اس غرض کے لیے بہت مفید ہیں ملٹھی آپ اس طرح استعمال کروا سکتے ہیں کہ ایک پاؤ ملٹھی لے کر اسے تھوڑا سا کوٹ کر اسے دو لٹر پانی میں دو دن کے لیے بھگو کے رکھ دیں بعد میں اس پانی کو ہاتھوں سے مل کر چھان لیں اور کسی بوتل میں بھر کے رکھ دیں ہر دو دن بعد ایک سی سی ملٹھی والا پانی چار سی سی سادہ پانی میں مکس کر کے کبوتر کو صبح کی خوراک دینے کے ایک گھنٹہ بعد پلا دیا کریں اسی طرح اگر آپ اس مقصد کے لیے سنوبر کے پھول استعمال کرنا چاہتے ہیں تو چار تولہ سنوبر کے پھول لے کر انہیں ایک لٹر پانی میں دو دن کے لیے بھگو کے رکھ دیں اور پھر انہیں بھی اسی طرح ہاتھوں سے مل کے چھان کر بوتل میں بھر لیں اور ہر دو دن بعد ایک سی سی سنوبر کے پھول والا پانی چار سی سی سادہ پانی میں مکس کر کے صبح کی خوراک کے ایک گھنٹہ بعد کبوتروں کو پلا دیں گرمی کی برداشت کے لیے یہ دونوں پانی آپ کے کبوتروں کے لیے بے حد مفید ثابت ہوں گے دوستو کبوتروں کی پروازی مقابلوں کے لیے تیاری کے چوتھے حصے کو یہاں پہ ختم کرتے ہیں اس ٹوپک پہ باقی باتیں پانچ میں حصہ میں کریں گے امید کرتا ہوں کہ میری ان ویڈیوز سے آپ کی معلومات میں اضافہ ہو رہا ہوگا یہ ویڈیو آپ کو کیسی لگی اچھی یا بری کومنٹس کر کے اپنے قیمتی آراز سے ضرور اگاہ کیجئے گا جن دوستوں کو ویڈیو اچھی لگے ان سے گزارش ہے کہ اسے اپنے دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کریں تاکہ وہ بھی ان معلومات سے فائدہ اٹھا سکیں میرے چینل کو اگر ابھی تک آپ نے سبسکرائب نہیں کیا تو اسے ضرور سبسکرائب کر لیں کیونکہ کبوتر پروری کے شوق سے متعلق اسی طرح کی معلومات ویڈیوز میں اپنے چینل پہ اپلوڈ کرتا رہتا ہوں سبسکرائب کرتے وقت گھنٹی کے بٹن کو ضرور دبا دیا کریں تاکہ میری نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹفکیشن آپ کو ملتا رہے اچھا اب اجازت دیں نیکسٹ ویڈیو میں آپ سے ملاقات ہوگی آپ کا ہمشوق پیجن ماسٹر